بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزوز ناظرین اکرام پاک فوج کا سب سے چھوٹا ہتھیار حتف نائن جو اپنے ہمرا دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم لے کر اڑے گا اور بھارت کے چند میٹس میں پرخچے اڑا دے گا حتف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار کا نام ہے اور حتف سیریز ہی پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی اصل بنیاد ہے تو ناظرین موظرم آج کی اس ویڈیو میں ہم حتف نائن یعنی نصر میزائل اور انڈین کوڈ سٹارٹ ڈائیک رین کمپیریزن دیکھیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر میں آنے والی موزوز ناظرین سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیوے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانب موزوز ناظرین گرامی جب حضرت علی علیہ السلام کی تلوار مشرقین کی گردنوں پر چلتی تھی تو آپ کی تلوار کے ایک ہی وار سے مشرقین کے سر تن سے جدہ ہو جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کی تلوار کی لمبائی ایک گز تھی جب کبھی حطف نائن یعنی نصر میزائل کو مشرقین پر چلانا پڑا تو یہ چالیس سے پینسٹھ کلومیٹر کی پرواز کے بعد سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مشرقین کو راکھ کا ڈیر بنا دے گا اگرچہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل ہے جو دنیا کا چھوٹا ایٹم بم اپنے ہمراہ لے کر اٹھ سکتا ہے موزوز ناظرین در حقیقت بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں تین دہائیوں سے کر رہا ہے اس حملے کے لیے بھارت نے ایک سپیشل اٹیکن سٹریٹیجی تیار کی ہوئی ہے جس کو وہ کولڈ سٹارٹ ڈائکرین کا نام دیکھتے ہیں اس سٹریٹیجی میں بھارت نے لگ بگ نوے ارب ڈالر کا خرچہ کیا ہے علاوہ ازا نو لاکھ سپائیوں کو خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے بھارت کی اس سٹریٹیجی میں ہزاروں جدید ٹینک اور اتنے ہی ایڈوانس تیاریں ہیں اور بھرپور جنگی مشینری بھارت نے خریدی ہوئی ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے سے کم نہیں ہو سکتی ناظرین محترم بھارت نے یہ ساری مشینری پاکستانی بورڈر سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر نصب کی تھی تاکہ بہت کم عرصی میں کسی بھی وقت حملہ کر سکے ستر کلومیٹر پر نصب کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی ایٹم بم اس کو تباہ نہ کر سکے کیونکہ اتنی کم رینج کا ایٹم بم ہوتا ہی نہیں بھارت کی کوڈ سٹارٹ ڈائیکرین پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی اگر اس کو تباہ نہ کیا گیا تو پاکستان کو بہت بھاری قیمت چکانے پڑ سکتی ہے اور پاکستان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں کہ ہمارا اسلح بھارت کی ڈائیکرین کا دس فیصد بھی مقابلہ کر سکے لیکن پاکستان اسلام کی نام پر بنا ہے اللہ پاک نے اس ملک پر اپنا خصوصی کرم کیا ہے پاکستان نے ایک شہکار تیار کیا جس کا نام نصر رکھا گیا یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل ہے اور رینج 40 سے 70 کلومیٹر ہے اس میزائل نے بھارت کی پوری کوڈ سٹارٹ ڈائیکرین کو تنکارہ بنا دیا ہے ناظرین محترم یہ میزائل صرف پانچ منٹ کے اندر بھارت کی پوری کوڈ سٹارٹ ڈائیکرین کو نسب و نمود کر سکتا ہے کیونکہ اس میں استعمال ہونے والا ایٹم بم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو توپ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ایٹم بم کو چلانے کے لیے یورینیم کی ایک بہت بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے لیکن پاکستانی سائنستانوں نے سب سے چھوٹا نیوکلئر ری ایکٹر بنا کر دنیا کو سرپرائز دے دیا ناظرین گرامی نصر میزائل نے بھارت کے کولڈ سٹارٹ کے حرور کو خاک میں ملا دیا اب نصر سے بچنے کے لیے بھارت کو کولڈ سٹارٹ پاکستان کے بارڈ سے کمز کم ایک سو کلومیٹر پیچھے رکھنی پڑے گی اگر یہ حالت جنگ میں ذرا سی بھی آگے آئی تو نصر کی زد میں آجائے گا نصر واحد میزائل ہوگا جو جنگ میں ایسے چلے گا جیسے عام روایتی بنک چلتے ہیں لیکن اس کی تباہی روایتی بمبوں سے کہیں زیادہ ہے اگر بھارت کو کولڈ سٹارٹ ڈائیکرین کے ذریعے حملہ آور ہوا تو پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوگی اس کو چلائے بغیر ناظرین محترم اگر مودی نصر میزائل کے بارے میں مکمل طور پر جان لے تو رہتی دنیا تک کبھی پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی سے بھی غلطی نہ کرے گا نصر میزائل کے سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایپ سکسٹین اور جیف سیونٹین میں بھی نصب ہو جاتا ہے ناظرین محترم جب ہمارے تیارے میزائل لے کر انڈیا میں داخل ہوں گے تو انڈیا کا نقشہ مٹا کے ہی واپس آئیں گے بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی ایٹمی میزائل نہیں جو کسی تیارے میں فٹ ہو سکے نصر گیارہ کلومیٹر سے بھی کم بلندی سے پرواز کر سکتا ہے اس لئے بھارت اس کو انشاءاللہ ناکارہ بھی نہیں بنا سکے گا نصر پاکستان کی فتح ہے اور پاکستان کا فخر ہے نصر کا توڑ بھارت کے پاس نہیں اور اکیلا نصر پورے بھارت کی موت ہے تو ناظرین محترم آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کے اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ